کاسٹکار پریوار کے پھر سے دو سگے بھائی ڈاکٹر اور آئی ایٹین بن چکے ہیں سب سے پہلے تو ہمارا گھر کا ماحول دیکھ کے کس نے امید بھی نہیں کی ہوگی کہ میرا سیلیکشن ہو جائے گاہ میں خوشی کا ماحول ہے اس سے زیادہ ممی پاپا کو خوشی ہو رہی ہے کہ دونوں بھائی کامیاب تو پاپا بولے ہمیں ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہوں جیسے ڈائریکٹر سن نے پرنس نام رکھا میں اس کو پرنس گز گئے اس کو کنگ میکرز بولا چاہوں گا نمسکار نیٹ اے ام جائی کی سکشیز سٹوریز کا سلسلہ جاری ہے اور آج پھر سے ہمارے ساتھ دو سگے بھائی ایک ساتھ ہیں وکا سارن اور منیس سارن دلپتپورا نوہر ہنمانگڑ کے بچے مہندر سنگھ جی پتا جی ہیں وہ کرسک ہیں اور آج بالا میم ماتا جی ان کی گرہنی ہے کاسٹکار پریوار کے پھر سے دو سگے بھائی ڈاکٹر اور آئی ایٹین بن چکے ہیں وکا سارن کا لاسٹ یئر پی سی پی سے نیٹ میں سلیکشن ہو گیا اور ایس پی میڈیل کولیج بکانیر میں ایک سال پورا کر چکا ہے منیس نے جی ایڈوانس دو جار بائیس میں فور ٹو ٹو نائن رینگ آل انڈیا اور او بی سی کٹیگری میں ایٹ ون جیرو رینگ حاصل کی ہے بہت اچھے آئی ایٹیز میں اچھی برانچ میں منیس جانے والا ہے اور گاؤں میں آج کل گاؤں میں کیوں سہروں میں بھی ہر پرنس ممی پاپا کے دلو دماغ میں کریج رہتا ہے کہ بیٹے ڈاکٹر اور بیٹے بیٹیاں ڈاکٹر اور آئی ایٹین بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سامنے پریوار میں جنم لے کر دونوں بچوں نے وہ سفلتہ حاصل کی ہے بتاؤ پریوار اور گھر والوں کو کیسا لگ رہا ہے اور ایک گھر میں دونوں ویرائیٹی بھی ہوگی ڈاکٹر آئی ایٹین کی ویرائیٹی بھی ہوگی جو پسندیدہ رہتا ہے منیس آپ نے اچھی سکسیج حاصل کی ہے لیکن مجھے دھیان آ رہا ہے نوہ دے ویڈیالے میں پڑھتے تھے آپ پلو تو نوہ دے ویڈیالے پلو سے آپ نے دسویں کی پڑھائی کی اور گیارویں میں آپ پی سی پی میں آگے نوہ دے ویڈیالے میں سیلیکشن ہونا ساتھ میں نسول کرینا کھانا سب پڑھائی ویوستہ ملنا اپنے آپ میں مہتوپون ہوتی ہے تو نوہ دے چھوڑ کر پی سی پی پرنس کا روک آپ نے کیسے کیا پہلے میرا بھائی یہیں پہ پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ سے میں نے سوچا کہ میرے کو انجنیرنگ کرنی ہے بھائی میڈیکل میں ہے تو بھائی کی طرح موٹیویشن ملا کہ میرے کو انجنیرنگ کرنی ہے اس لیے میں نے پی سی پی کا نام سندھ رکھا تھا تو بھائی بھی پڑھتا تھا تو بھائی منٹر بن گیا آپ کا پریرک بن گیا بہت اچھی بات ہے دیکھئے اکثر بچے جب بارویں کے بعد تیاری شروع کرتے ہیں وکاس نے سکولنگ کی تھی اور سکولنگ کے بعد میں ٹارگیٹ کورس نیٹکا کیا تو جب بچے بارویں سکولنگ کر کے کوچنگ میں آتے ہیں تو پھر ان کو شروعات میں سمشیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب اس سمشیاؤں کا سامنا ہوتا ہے تو اپنے وہ چھوٹے بھائی بہن اور رشتہ داروں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم لیٹ ہوگے آپ گیاری سے ہی شروع کر دینا تو وکاس اس بات پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سر جب میں بارویں پاس کر کے آئے پرنس میں تو میرے لیے پرنس ایک نئی دنیا تھی جہاں پہ میڈیکل آئی ٹی بڑے بڑے نام ہیں جو میں پہلے کبھی نہیں سنے تھے یہاں پہ آنے بات ہی سنے اور جب مجھے آپ پہ کافی شٹرگل کرنا پڑا کیوں میں آپ پہ خود کو سروائیو بھی نہیں کر پڑا سرواتی دور میں تو میں نے سوچا یہ دکت میرے بھائی کے ساتھ نہ ہو تو میں نے اس کو پہلے اس چیز کے لیے پرکر کر لیا نیکسٹ کیسین پہ آتے ہیں وکاس آج تو میڈیل کولیج میں ہو آپ فرسٹ یر پی ڈی پی وغیرہ سب سے پاس ہوگے پی ڈی پی میں جی سر تو پی ڈی پی آپ نے پاس کر لیے بہت اچھا نکھار آپ میں آ چکا ہے تو آپ کی سی پی کے دنوں کے بارے میں کوئی یاد تاجہ کریں سر میں سب سے پہلے تو پرنس کا محول اور پرنس کا میس بہت مس کرتا ہوں وہاں پہ جا کے اور جو پرنس کا جو انساسن ہے اور جو ہاں پہ گائیڈر ہیں وہ ہاں پہ مجھے انکہ نپستی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے اس پیم سکندر ویسا ماہول نہیں ملو نہیں وہ میڈیل کولیج ہے نشت روپ سے وہاں الگ چیزوں کی جررت اور اویلیبیلیٹی رہتی ہے یہاں لیول کوچنگ کا تھا تو یہاں الگ چیزیں ملتی تھی دونوں کی الگ الگ ہے بچے وہاں جا کر بھی امید کرتے ہیں کہ وہ کوچنگ سکول وڑا سا ماہول ملے لیکن ساپ ریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے تو میڈیل کولیج کا لائف انجیئے کر رہے ہیں آپ اچھی طرح میں میڈیل کولیج جتنا ہو سکتا اس سے زیادہ میں میرا انجیئے کر رہا ہوں بہت بڑیا ہو سکتا اس سے بھی دو قدم آگے چلتے ہیں پھر منیس کی طرف منیس کتنے بھائی بہن ہو آپ دو بھائی ہیں دو بھائی ہیں اور دونوں ڈاکٹر اور آئی ایٹین بن گئے تو آپ بتاؤ گاؤں میں کسی کیا چرچائیں ہیں گاؤں میں خوشی کا معاول ہے اس سے زیادہ ممی پاپا کو خوشی ہو رہی ہے کہ دونوں بھائی کامیاب ہوئے اور ایک ڈاکٹر ایک انجنئر اچھا لگ رہا ہے تو جی ایڈوانس کے جو ایسپیرینٹس ہیں اس کے لئے کوئی آپ میسیج دیجئے تیاری کا مول منتر بتائیے ان کو جی ایڈوانس کا یہ کونسپٹ ہے بیسک کونسپٹ سے بیسک سے چلیں اور جو قیشن دن میں دو قیشن کر رہے ہو مدبر سبجیکٹ پر ان پر دیپ تھنکنگ کریں اور ان پر پورا بیچار کریں کہ آپ چاہے دو قیشن کر رہے ہو اچھے سے ان کو انیلائز کریں ان پر اور کیا قویشن من سکتے ہیں پوری پریکٹیس کریں کہنے کا مدبر جو پڑھیں وہ اچھا پڑھیں جی سر وہ کہتے ہیں کہ کم کھاؤ لیکن اچھا کھاؤ تو جتنا پڑھو لیکن اچھا پڑھو یہ آپ میسیج دینا چاہ رہے ہیں بہت بڑیا پھر آجاتے ہیں وکاس تو وکاس آپ بتائیں چھوٹے سے گاؤں میں ڈاکٹر اور آئیٹین اے کی پریوار میں بن چکے ہیں اس اپلبدی کے بعد لوگوں کا ریسپونس کسا کیا مل رہا ہے پریوار کو سر سب سے پہلے تو ہمارا گھر کا ماحول دیکھ کے کس نے امید بھی نہیں کی ہوگی کہ میرا سلیکشن ہو جائے گا پسلی سال انٹریو میں اوکار سر راکیس سر سبھی ٹیم میمبرز آپ کے یہاں گئے تھے بدائی دے نے تو ویڈیو آپ کا بنایا تھا بہت ہی سامنے سا پریویس بہت ہی سامنے سے کم کھہ سکتے ہیں آرتھیک استطی جہاں ڈاکٹر اور آئیٹین کے بارے میں سوچنا بھی آسان نہیں ہوتا پھر بھی آپ نے سوچا بتائیں جی سر تو مجھے سر کہیں سے نام سننا تھا کہ ڈاکٹر اور انجنیر بنتے ہیں تو میں نے جب میرے ٹویلت کا ریجلٹ ہے تو میں نے پاپا سے کہا پاپا میرے کو ڈاکٹر بننا ہے تو پاپا بولے ہمیں ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں تیرے کو بیسی کر کے تمہیں ٹیچر بن جانا تو میں پرنس میں ہے بیسی کرنے اور میرے ٹویلت کے بعد بھی ایک سال ایزن ہی ہو رہی تھی نیٹ کے لیے تو میں نے پرنس کولیج زون کیا بیسی فرسٹ ٹیر کیا اور میں نے سیکھاؤٹ یونیٹیٹیو ٹوپ کیا تو مجھے آدھرنے پیو سر نے بتایا تو میں پیسے پیسے نیٹ کی تیاری کرنے چاہیے میں نے نیٹ کی تیاری کی اور میرا فرسٹ ٹیمٹ میں میرا ایس پیم سب بکانے میں داخلہ ہو گیا اور رہی بات سر گاؤں میں محول کی تو کسی نے امید بھی نہیں کی ہوگی میرا کیا ہم دونوں بھائیوں کا بھی سلکس میں ہوگا بھی تو منیس صاحب بتائیں جی سر پرنس کے کون سے دنوں کو سب سے زیادہ آپ مس کر رہے ہیں سر پرنس کا میں سب سے زیادہ مس کرنے والی چیز ہے جس کو ہوں ویسا کھانا مطلب ملتا نہیں ہے لیکن جو بچے پڑتے ہیں وہ تو اتنا اچھا نہیں بتاتے یہاں سے جانے کے بعد اچھا بتاتے ہیں جی سر وہ یہاں پہ رہتے ہوئے اس چیز کی ویلیو پتانے جلتے ہیں یہاں سے نکلنے کے بعد اس چیز کی ویلیو بہت بہت بڑیا چلو نیکس آجائیں بکاس بتائیں کوئی پرنس کی میممماری بلی ایوینٹس بتائیں آپ تو چنچل بچے رہے ہو سر پرنس میں تو میں ایسا کہ ستا ہوں میرے لیے ہر ایک سکنی میممماری بل ہے میں جب بھی آتا ہوں میں مس کرتا ہوں یہاں پہ میں یہ کرتا تھا یہاں پہ میں یہ کرتا تھا جی جی اور سر کچھ باتیں ہیں جو میں بتا نہیں سکتا ہوں میں نے کہا کہ چلبلے اور چنچل بچے رہے ہوئے ہیں تو چلو پھر آپ آپ پھر ایک میسیج دیں ان بچوں اور ابھیباؤکوں کے لیے جو بہت سامنے پریویس میں ہیں بڑے سپنے نہیں دیکھ پا رہے ہیں میدھاوی ہیں ٹیلنٹیڈ ہیں لیکن بڑے سپنے اپنے اارتھک پریشتتی یا ریموٹ ایریا میں رہنے کے کارڈ گائیڈنس نہیں ہونے کے کارڈ بڑے سپنے نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے سرم ان کو ایک ہی بات کرنا چاہوں گا آپ اپنے کمفرٹ زون سے بہرنے کے لیے آپ آئیے یہاں پہ آپ کو ہر ایک پرکار گئی اولیوٹی ملے گی پرنس میں آپ کو جو بننا ہے وہ آپ کو بنائیں گے بس اے بار اپنے کمفرٹ زون سے بہرنے کے لیے تو امین صاحب تو پرنس کے لیے سجسٹ کر دیا سیدھا جی سر میں پرنس کے لیے سجسٹ کروں گا کیونکہ میں پرنس کہوں گا اور پرنس کہوں گا بہت بڑیا کیونکہ اگر بچے سکشم ہیں بچے میں حوصلہ ہے جوس ہے جنون ہے جد ہے تو وہ چیکیریئر کے کسی بھی ڈائریکشن میں جانا ہو آئیٹی جائی ہو نیٹ ہو سی وی ٹی ہو کلیٹ ہو این ڈی اے ہو ایر فورس ہو نیوی ہو یو پی ایس آر ایس ہو سی اے فاؤنڈیشن ہو ان ٹی ایس اولمپیارڈ ہو جی ایسی آر ہو میرے صاحب سے سارے نام بنے گنا دیئے کوئی بھی کیریئر بچے کو بنانا ہے اور اگر بچہ سکشم نہیں ہے تو بھی پرنس میں ان کے لیے الگ الگ طریقے کے سکولر سیپ کے آپسنس رہتے ہیں اور یہاں آ کر جو سپنا انہوں نے سوچا تھا اس سے زیادہ بڑا سپنا بنانے کا مکہ ملتا ہے جیسے ڈائریکٹر آسن نے پرنس نام رکھا میں اس کو پرنس گز گئے اس کو کنگ میکرز بولنا چاہوں گا کیونکہ یہ آج کے جو زمانے کے کنگ ہیں ڈاکٹرز انجینئر آئی ٹین یا سیویل سرویس جو بھی ہیں ان کو بنانے کا کام کرتے ہیں یعنی کی سماس کے کنگ کنگ میکرز بھائی پرنس واہ واہ وکاس آج کل تو میڈیکل کولیج میں جانے کے بعد سپیچ بھی آپ اچھا دینے لگ گئے تو دونوں بھائیوں کو پتا جی مہندر سنگھ جی کو ممی راجبالہ میڈم کو اور پورے دلپت پورا گاؤں کو اور پورے نور کو ہماری طرف سے پورے بہت 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 بدائیاں اور شب کام نہیں آپ کے یہاں کے بچے سیکر میں پرنس میں آ کر بہت اچھا کر رہے ہیں بہت اچھا ریجلٹ بنا رہے ہیں نمسکار موسیقی